بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد مونی بنور یوٹیوب چینل محمد مونی بنور سے آپ سے مخاطب ہوں الیکٹک بائیک ہائیبرڈ الیکٹک بائیک بلکہ ہے جس کو کہا جا سکتا ہے کہ پیٹرول اور بیٹی دونوں پہ چلنے کے والا الیکٹک بائیک جس کے بارے میں ہمارے معزز سبسکرائبرز نے کافی دفعہ پوچھا کہ اس میں اس کو کس طرح بیٹی فٹ کی جاتی ہے کہاں پہ بیٹی فٹ کی جاتی ہے اور دیکھنے میں بھی ما شاء اللہ وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے اس لیے کہ آپ کو پہلی نظر میں نظر ہی نہیں آتا کہ یہ الیکٹک بائیک ہے یا نارمل بائیک ہے اس کے ریئر ویل میں بھی فٹ کیا جاتا ہے فرنٹ ویل میں بھی موٹر فٹ کی جاتی ہے آئے ایک یوزر ہے جنید بھائی جنہوں نے اس کو دو تین مہا سے چلایا ان سے پوچھا کہ وہ کس طرح اس کو تیار کرتے ہیں وہ خود تیار بھی کرتے ہیں ان کا انٹروی آیا ہے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں جنید بھائی جنہوں نے بائیک تیار کیتا ہے یہ پیٹرول اور یہ دونے تھے چلتا تھا جی بیلکول یہ دونے تھے چلتا تھا پیٹرول تھے بھی بیٹری تھے بھی یہ بیٹری تھے کنے کلم چلتا تھا 60 کلومیٹر چلاندہ زیادہ ہے لیکن اسی لوگوں نے 60 کلومیٹر دا کہنے یعنی چلاندہ ہے نا کتہ چلاندہ ہے کہ پجا بھی چلاندہ ہے 60 بھی چلاندہ ہے یہ دا پر جاندہ ہے کہ ایک اور ریس پارک دیتی تھی وہ ساتھ دنال صحیح ہے صحیح ہے تو بیک ویل تے کنے وار موٹر لائی؟ کئی موٹر لائی؟ بیک ویل تے ہم موٹر لائی ہے ہزار وار دی موٹر آ اچھا 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 ، ہزار وار دیشن موٹر صحبت ہزار الامر جوٹ یقیل لائی ہے ہاں یعنی وہ زیادہ احتیاط دی ضرور ہے ہاں جی احتیاط تو ہوا بندے کو کئی واری ہوئے ہیں تو کوئی لیا کے تل دیں دا کھڑے نو کی ریز دیں دا اس لئے بیک ویل دے چھے لگایا جاوے تو بہتر ہے لگرنو فرنٹ ویل دے کیوں نہیں لگ سا دی جتھے مردی لگو آر لگا ہے تجھے کنی ٹائم لگا ہے تجھے کنی ٹائم لیندے ہو بندہ آگاتا ان کو بائک پہ جائے دے تجھے کنی ٹائم بنا دیں دے اسی دو دن مانگی دیا دو دن بائک ساڑے گروے لیکن بانتے تھوڑی دیر دیچی جاندہ کیونکہ اسی چیک کرنا ہوں دا ٹیسٹ ڈائیو کرنی ہوں دی چلا کر چیک کرنا ہوں دا کیونکہ کسٹمر کو جا کے کوئی مسئلہ نہ ہوئے کوئی ایشو نہ ہوئے اس بائک کی تھی بیٹری کتھے رکھی ہوئی ہے اس بائک کی بیٹری کتھے رکھی ہوئی ہے سیٹ دے تلے رکھی ہوئی ہے چلو میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں الگ تو لگا دیں گا سیٹ دے تلے جو بیٹری لگا رہے ہو نا میں ویڈیو لگا دیں گا شکریہ جنید بھائی جو ہے یہ بائک میرے خیال میں پچھلے کوئی تین چار ماہ سے استعمال کر رہے تھے اور یہ اس کو نیا ایک بائک بنا رہے تھے میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنائی کہ کس طرح انہوں نے اس میں فیکسنگ کی یہ انہوں نے ریئر ویڈ والی جو ہاب موٹر ہے وہ انسٹال کرنی تھی تو اس کے لئے انہوں نے اس کا جو پیچھے چمٹا جس کو بولتے ہیں ہم اپنی زبان میں اس کو انہوں نے یہ دیکھے سامنے کٹا کٹنے کے بعد پھر اس میں اس کی ایڈیسمنٹ بنائی اور ایڈیسمنٹ بنا کے باقی سارا کچھ انہوں نے جیسے نارمل الیکٹرک بائک میں فٹ ہوا ہوتا ہے اسی طرح کیا خاص اس میں بات یہ تھی کہ انہوں انہوں نے یہ جو موٹر میں اس کی بیٹریز تھی وہ سیٹ کے نیچے لگانے کے لئے سیٹ کو تھوڑا سا سیٹ کیا یہ دیکھیں یہ سیٹ میں لگانے کے لئے یہ بیٹری اس طرح بنائی گئی کہ سیٹ کے اوپر پوری پوری پہلے انہوں نے اس کے اوپر ایک میٹل کی شیٹ رکھی اس کے اوپر پھر ایک پلاسٹک یا یہ جوتوں میں لگانے والا پلاسٹک ہوتا ہے وہ اڈجسٹ کیا اس کی سیٹ کے اندر سے جو فوم ہے اس کو کافی سارا نکالا تاکہ اس سیٹ کے نیچے ہی وہ اڈجسٹ ہو جائے سیٹ میں اڈجسٹ کرنے کے لئے محنت تو خاصی ہے بچے نے میرے خیال میں بچے فٹ کر رہا تھا ایک دفعہ اس کو کھولا پھر اس میں اس کو سیٹ کیا پھر اس میں کافی ٹائم لگا اس کا لیکن یہ ہے کہ جعوید بھائی اللہ پاک انہیں خوش رکھے جعوید بھائی جنکہ میں نے انٹرویو لگایا ہے یہ جعوید بھائی کے بیٹے ہیں جعوید بھائی نے ماشالائن کی اچھی ٹریننگ کی ہے بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں جعوید بھائی کو بھی اللہ پاک لمبی زندگی دے صحت تندرستی دے وہ بھی جب بھی میں نے انہیں کسی کام کسی کام کے سلسلے میں کسی بندے سے کسی بندے نے کسی بندے کی ہیلپ مانگی ہے تو انہوں نے دل و جان سے اس کو اس کی ہیلپ کی ہے چاہے آپ فون کریں مشورے کے لیے تب بھی وہ بڑی جان فشانی سے اس کو مشورہ دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے گراری جو ہے موٹر کے اوپر سیٹ کی ہوئی ہے اس میں اس کا کلمب بنا کر اس کے اوپر ایڈیسٹ کر دیا یہ اس کے کنٹرولر یہ اس میں چھوٹا کنٹرولر جسے بہتر بولٹ سے بارہ بولٹ کنٹرول ہوتا ہے سیٹ میں اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو ہے یہ جعوید بھائی نے کسی کو فٹ کر کے دیا سیٹ کے نیچے تو اس میں انہوں نے جب تھوڑی سی بہتیاتی کی اس میں پوشش وغیرہ کرتے ہوئے اس میں اس کی جو اپنا پیکنگ دی ہوئی تھی وہ نکال دی دوبارہ فٹ کیا تو اس میں کچھ مس حیپ ہو گیا جس کی ویسے اب انہوں نے اس کو اور اس کا پکا بندبس کیا اس کے اندر اس میں پکی ریپنگ کر دی اس کو ربرڈ کے ساتھ اور تاکہ غلطی کا چانس کم سے کم ہو ظاہر ہے کام کرنے سے ہی ہم بندے کو پتا چلتا ہے کہ کیا اس میں غلطیاں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ بندہ کافی کچھ سیکھتا ہے اس میں یہ ہے کہ اب انشاءاللہ یہ اگر کوئی بندہ یہ دیکھیں بلکل الگ ہے بیٹری جو ہے اس کو جس طرح مرضی نکال لیں پہلے انہوں نے کچھ الگ سٹائل سے میٹل کے باکس میں بنایا تھا لیکن اب اس کو جو ہے تھوڑا سو اپن رکھا تھا کہ بیٹری نکال کے اگر آپ نے کسی نے پوشش کروانی ہے یا کوئی بھی مسئلہ آیا بیٹری میں اپنا سیٹ میں تو اس کو اڈیجسٹ کروالے اس کے علاوہ جعوید بھائی جو ہیں فرنٹ ویل میں بھی جو ہے موٹر فٹ کرتے ہیں فرنٹ ویل میں موٹر فٹ کرنے کے لیے اس میں اس کے نیچے تھوڑا سی کلم بنائیں کلم بنانے کے لیے اس میں جو ہے تھوڑا سو اس میں اڈیجسمنٹ کر کے اس کی بیٹری جو ہے جو فرنٹ ویل والی ہے اس کی بیٹری کسٹمر کے کہنے پر انہوں نے جو ہے سیفگارڈ کے نیچے لگا دی جیسا کہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں سیفگارڈ میں لگانے کا یہ ہے کہ اس میں سیٹ کے جب نیچے لگاتے ہیں تو سیٹ میں ظاہر ہے فوم کم ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی سیٹ کی کمفرٹیبیلٹی کم ہو جاتی ہے سیٹ تھوڑی سی نرم جو ہوتی ہے وہ نرم نہیں رہتی وہ نیچے سے ظاہر ہے ہارڈ بیٹریز ہوتی ہیں اس کے اوپر بیٹھتے ہیں جعوید بھائی ایک میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک الیکٹرک جو ہے سٹوڈنس کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکل خود تیار کر رہے ہیں جس کو وہ انشاءاللہ بہت جلد لانچ کریں گے اس میں کافی سارا کام کر لیا ہے بلکہ انہوں نے اس کو مکمل بھی کر لیا ہے اور اس میں تھوڑے سے اس کے جو ہے ایک دو کلرز بنائے جو کہ کلرز اس کا اس طرح کیا کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ پر بھی کلر ہو سکتا ہے کسٹمر جس طرح کا کلر کہے وہ اس طرح کا اس کو کلر بنا کر دے دیتے ہیں اس میں جیسے کہ کچھ دن پہلے ایک گاڑی کی ویڈیو لگائی تھی اس میں گاڑی بھی ماشاءاللہ اس کا اچھا رسپانس ہے کافی مطمئن ہے جس بھائی کے لیے گاڑی بنائی تھی اور کافی وہ مطمئن ہے کہ اب اس میں ظاہر ہے اس میں مزید تبدیلیاں کرنے کے بعد انشاءاللہ اس میں جو وہ لوگ اس کو مزید پھر دوبارہ ویڈیو لگائیں گے یہ اس کا جو ہے شیپ ہے جو بائیک بنا ہوا ہے اس میں بس میں یہ اس کا ایک کلر ہے اور یہ دوسرا کلر تھا میں نے بھی تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے میں نے کہا جب کمپلیٹ ہوگا تو پھر اس میں اس کی کمپلیٹ ویڈیو بنا کر پھر آپ کو اس میں دکھایا جائے گا یہ اس کا ایک کلر یہ بنایا تاکہ تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا دینا ہے کہ کس طرح کی بائیک ہوگی باقی اس میں جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جتنی ایکنومیکل ہو سکے جتنی زیادہ کیونکہ الیکٹک بائیک اب دو سوا دو لاکھ ڈھائی لاکھ روپے میں چلی گئی ہے بیٹریز خاصی مہنگی ہونے کے ویسے تو یہ جعوید بھائی کی کوشش ہے کہ اس کو ایک لاکھ کے اندر اندر ہی رکھا جائے تاکہ وہ پھر آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کتنا اس کو چاہتے ہیں کہ آپ نے کتنے کلومیٹر سفر کرنا ہے بچوں کے سکول کے لیے ہی بائیک ہے اس میں دو بچے بیٹھ کے ارام سے سکول جا سکتے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ سے بعد اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تیار کر کے دیں گے یہ ساڑھے تین سو وارٹ کی موٹر انہوں نے فرنٹ میں انسٹال کر کے تو اس کا جو ہے ٹیسٹ ڈرائیف کیا ماشاءاللہ کسٹمر بھی مطمئن اور انجن بھی ساتھ ہے الیکٹرک وائیکل کا مستقبل آگے مستقبل میں الیکٹرک وائیکل ہی ہے کیونکہ پیٹرول اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور دیگر جو ہے اس میں مبلائل اور یہ وہ اس کا جھنجڑ نہیں ہوتا اس لیے اس کا ہی دور ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ